محترم ناظرین آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں آج ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر پچیس سے انتیس تک طلاوت کلام پاک شرف حاصل کریں گے اور آپ کی خدمت میں تلجمہ بھی پیش کیا جائے گا خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر اللزین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر اللزین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجریم تحتها الانخار كل ما رزق منها من سمرت الرزق قَالُوا حَازَ الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلَ وَعُوتُوا بِهِ مُتشَابِحَ وَلَحُمْ فِيهَا ازْوَاجٌ مُتَحَّرَ وَحُمْ فِيهَا قَالِدُونَ پیغمبر آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا اور ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے ان اللہ لا يستحیین يزرب مسلا ما بوزا فما فوقها فعما اللہزین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربهم وعما اللہزین کفروا فيقولون مازا عراض اللہ مازا عراض اللہ بحازا مسلا یوزل بہی کثیرا ویحضی بہی کثیرا فما یوزل بہی اللہ الفاسکین اللہ اس بات میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کم ترکی مثال بیان کرے اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہے جو خدا کے ساتھ مضبوط اہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے ہوا اللذی خلک لکم ما فی الارض جمیعہ ثم استغائل السماء فصوغن سبع سماوات وحوا بکل شئی علیم وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام زخیروں کو تم ہی لوگوں کے لئے پیدا کیا ہے اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو ساتھ مستحکم آسمان بنا دیئے اور وہ ہر شئے کا جان نوال ہے صدق اللہ علیہ و عزیم مخترم سامین آج ہم نے سورہ بکرہ کی یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت پیش کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے رس پیغمبر جو لوگ صحب ایمان ہیں اور عمل سالے کرتے ہیں ان کو آپ ایسی جنت اور ایسے باغات کی بشارت دے دیجئے جن کی نیچے نہریں جاری ہیں اور جب انہیں وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ایسا پھل ہے جیسا ہم پہلے بھی اس کے مشابہ ہمیں مل چکا ہے تو جنت کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے مشابہ ضرور ہوں گے لیکن حقیقت میں بالکل مختلف ہوں گے اور روایات میں ہے کہ جب بھی کوئی پھل کھایا جائے گا تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ پہلے سے مختلف ہوگا اور اس طرح کہا کہ جنت میں ان کے لیے ازواج متحرہ پاکیزہ بیویاں بھی جنت میں ان کو ملے گی ہوران جنت عورتوں کے طبیعی خصوصیات اور نقائد سے پاک و پاکیزہ ہوں گی سلیو نے کہا گیا ہے ازواج متحرہ اور انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ اے انسان غور فکر کر کہ تُو پہلے عدم تھا تیرا وجود نہ تھا وَقُنْ تُمْ عَمْوَاتًا تُمْ عَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی سُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا سُمَّ يُحْيِكُمْ پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا سُمَّ الَيْهِ تُرُجَعُونْ تو پھر تم اللہ کی طرف جاؤگے تو اس میں دو زندگیوں کی بات کی گئی ہے بارگاہ خدا میں حاضری سے پہلے حیات عالم برزق کی طرف اشارہ ہے حیات عالم برزق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے سُمَّ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سُمَّ جو ہوتا ہے وہ ایک تولانی مدت اس کے وقفہ ہے پھر اگر فا استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے فوراں یعنی اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے لیکن جب سُمَّ آتا ہے تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے سُمَّ یُمِتُكُمْ سُمَّ یُحِيِّكُمْ تمہیں مارا جائے گا سُمَّ یُحِيِّكُمْ پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا تو یہ جو درمیان میں مدت ہے یہ عالم برزق ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت اور اس موت کے بعد کا جو وقفہ ہے اسے کو عالم برزق کہتے ہیں اس میں ایک اور چیز جو ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی وہ مچھر کی نسال دے یا اس سے کوئی کم ترک تو در حقیقت یہ جو عبرت لینے والے لوگ ہیں وہ ان نسالوں کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور حقیقت میں مچھر کہنے کو تو بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن جب اس پر تحقیق ہوئی ہے تو مچھر میں کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ایک ہاتھی میں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس مچھر میں ہوتی ہیں بلکہ مچھر کو دو چیزیں اضافی ملی ہیں کہ اس کے پر بھی ہوتی ہیں اور ہاتھی کے یہ نہیں ہوتی اسی طرح ہاتھی کی جیسے سونڈ اور جو باقی جس نے چیزیں ہاتھی میں ہوتی ہیں وہ بھی ہیں اور اضافی بھی چیزیں ہیں کہ اس کے پر بھی ہیں اور پھر اتنی چھوٹی سی مخلوق میں دل بھی ہے پپرے بھی ہیں باقی چیزیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو خدا و اندعالم جو ہے ایسی مثالیں دیتا ہے قرآن مجید میں جیسے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی تم سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو تم اس سے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے اور طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالی جو مثالیں بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں ایمان والے ہیں ان سے عبرت اثر کرتے ہیں اور جو کہ ایمان نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کیسے مثالیں دے رہا ہے وہ الٹی سی دیواتیں کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح ان کی توفیقات سلب کر لیتا ہے اور پھر یہ ہدایت نہیں پاسکتے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اب یہاں پر یہ ذہن میں نہ بات آئے کہ اللہ تبارک تعالی گمراہ کرتا ہے اور فوراں ہی آگے والی آیت ہے اس کے آیت کا یہ تکڑا اور گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو فاسک ہیں پس جو فاسک ہیں تو وہ تو خود ہی فسق کیا انہوں نے گناہ کیا انہوں نے ایمان نہیں لے کے آئے قلحاظہ وہ تو خود ہی گمراہ ہوئے ہیں باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ان کی توفیقات کو پھر سلب کر لیتا ہے جو لوگ ہٹ درم ہو جاتے ہیں جو انکار کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ قُدَا وَنْدِ عَالَمْ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل